اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمیر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ بیسک الیکٹرونک کمپونٹس کے بارے میں بتاؤں گا جیسے آپ نے کوئی بھی الیکٹرونک سرکٹ دیکھا ہو تو اس کے اندر آپ کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیپیسٹر ریزسٹر انڈکٹر آئیسیز اور مختلف کمپونٹس نظر آتے ہیں تو ان کے کیا کیا نام ہیں اور ان کے کیا کیا کام ہیں یہ میں آج آپ کو انشاءاللہ بہت ہی سادہ طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا اگر آپ کو الیکٹرونکس کی علف بے بھی نہیں آتی تو پھر بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو تو دوستو سب سے پہلی چیز یہ ایک پاور سپلائی کا ڈی سی پاور سپلائی کا سرکٹ ہے بلکل ایسے ہی جیسے آپ کے کمپیوٹر میں پاور سپلائی لگی ہوتی ہے جو کہ دو سو بیس وولڈ کو بارہ وولڈ کے اندر کنولٹ کرتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو بیس وولڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ دو تاریں لگی ہوئی تھیں جو کہ اب ٹوٹ چکی ہیں اور یہ جو دو پوائنٹ ہیں یہ بارہ وولڈ کے ہیں یعنی کہ آپ اس کو دو سو بیس وولڈ دے کے بارہ وولڈ ڈی سی آؤپٹ لیتے ہیں تو چلیے دوستو اب میں باری باری آپ کو سارے کمپونٹس کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو کوئی بھی جو الیکٹرونک سرکٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو پہلا کمپونٹ ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے فیوز فیوز ایک پروٹیکشن ڈیوائس ہوتی ہے دوستو جو کہ ایک سکولٹی گارڈ کا کام کرتی ہے تو اس فیوز کا کام یہ ہے دوستو کہ اس نے پروٹیکشن فراہم کرنی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایک باریک سی تار ہوتی ہے جب بھی اس میں سے اس کی کپیسٹی سے زیادہ کرن گزرتی ہے تو یہ تار پگل جاتی ہے اور آگے پورا سرکٹ سیف ہو جاتا ہے اور فیوز دوستو ہمیشہ یاد رکھیں شروع میں لگایا جاتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اس کے بعد یہاں پر دوسرا کمپونٹ ہے انڈکٹر یا پھر اس کو ہم کوئل بھی کہتے ہیں انڈکٹر یا کوئل دوستو ایک ایسا الیکٹرونک کمپونٹ ہوتا ہے جو کہ الیکٹرومیگنیٹک فلکس کی شکل میں اپنے اندر انرجی کو سٹور کرتا ہے بلکل ایسا ہی دوستو جیسے آپ نے موٹرز ویڈا کے اندر وائنڈنگ دیکھی ہو تو ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے جو کہ ایک سمپل انڈکٹر کا ہوتا ہے وہ بھی انڈکٹرز ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کم وولٹیج کو زیادہ وولٹیج میں اور زیادہ وولٹیج کو کم وولٹیج میں کنولٹ کرتی ہیں بلکل ایسا ہی دوستو جیسے آپ نے اپنے گھر میں بجلی کی ٹیوب لیٹ دیکھی ہوگی جس کو ہم فلوریسینٹ ٹیوب بھی کہتے ہیں اس کے درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چوک لگی ہوتی ہے اور اس چوک کے اندر بھی ایک انڈکٹر ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو راڈ کے اندر گیس ہوتی ہے اس کو آئیونائز کرنے کے لیے چھے سو سے زیادہ وولٹیج چاہیے ہوتے ہیں لیکن دو سو بیس آرہے ہوتے ہیں تو وہ جو انڈکٹر ہوتا ہے وہ جو چوک ہوتی ہے وہ اس دو سو بیس وولٹ کو چھے سو وولٹ میں کنولٹ کر کے اس کے بعد راڈ کو فرام کرتی ہے اور راڈ پھر اس کے بعد آن ہو جاتا ہے تو انڈکٹر کا کام وولٹیج کو سٹور کر کے اس کے بعد ایک جرگ کی شکل میں جو ہے وہ آگے فرام کرنا ہے اس کے بعد اگلا کمپوننٹ ہے دوستو ہمارا کپیسٹر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے ایک یہ کپیسٹر ہے اور ایک یہ چھوٹا کپیسٹر بھی لگا ہوا ہے کپیسٹر دوستو ایک ایسا الیکٹرونک کمپوننٹ ہوتا ہے جو کہ الیکٹرو سٹیٹک فلکس کی شکل میں چارج کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے انڈکٹر اور کپیسٹر میں یہ فرق ہوتا ہے دوستو کہ انڈکٹر جو ہے وہ الیکٹرو میگنٹک فلکس کی شکل میں چارج کو سٹور کرتا ہے جبکہ یہ الیکٹرو سٹیٹک فلکس کی شکل میں چارج کو سٹور کرتا ہے اور کسی بھی الیکٹرونک سرکٹ کے اندر کپیسٹر کا جو بیسک کام ہے دوستو وہ ہوتا ہے وولٹیج کو فلٹر کرنا یعنی کہ اس کو صاف کرنا اس کا کام دوستو بلکل ایک چھلنی کی طرح ہوتا ہے جیسے آپ نے پانی یا چائے کی جو چلنی دیکھی ہوگی جس کی مدد سے ہم چائے کو چھانتے ہیں یا پانی کو چھانتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو فالتو زراعتورہ ہیں وہ صاف ہو جائیں تو اس کا کام بھی دوستو بالکل ایسا ہی ہے کہ وولٹیج کے اندر جو رپلز ہوتے ہیں ان کو یہ صاف کرتا ہے اس کی فلٹریشن کا کام کرتا ہے اور یہاں پر اس سرکیٹ میں دوستو دو قسم کے کپیسٹر استعمال کیے ہوئے ہیں یہ والے جو کپیسٹر ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو لائٹک کپیسٹر اور ایک یہ بھی کپیسٹر ہے دوستو یہ گرین کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم ٹائنیم کپیسٹر یہ جو الیکٹرو لائٹک کپیسٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں دوستو ان کا جو سائز ہے وہ ان کی ریٹنگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یعنی کہ یہ جو کپیسٹر ہے یہ اس وقت 220 وولٹ پہ لگا ہوا ہے یعنی کہ لائیو ٹو ٹونٹی وولٹ پہ لگا ہوا ہے تو یہ بڑے سائز کا کپیسٹر ہے اس کی ریٹنگ اوپر لکھی ہوئی ہے چار سو پچاس وولٹ لیکن یہ جو کپیسٹر ہیں دوستو یہ پچیس وولٹ والے ہیں یعنی کہ یہ ڈی سی سپلائی کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ ہزار مایکرو فیرڈ کے ہے اور یہ سو مایکرو فیرڈ کے ہے اور یہ چیز دوستو ان کے اوپر یہاں پر لکھی بھی ہوتی ہے منشن کی ہوتی ہے تو جتنی اس کی ریٹنگ زیادہ ہوگی دوستو وولٹیج اور مایکرو فیرڈ کی اتنا اس کا سائز بڑا ہوگا اور جتنی ریٹنگ کم ہوگی اتنا اس کا سائز چھوٹا ہوگا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ان کپیسٹر کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں کہ کپیسٹر کیسے کام کرتا ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو کپیسٹر کی پر بنائی ہوئی ہے آپ میرا چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا اور کپیسٹر کے بعد دوستو اب پیش خدمت ہے اگلا کمپوننٹ جس کا نام ہے ریزسٹر یہاں پر آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ نظر آ رہے ہیں دوستو جو کہ سب سے زیادہ کسی بھی سرکٹ کے اندر لگے ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے اوپر مختلف رنگوں کے اس طرح کے بینڈ بنے ہوتے ہیں پٹیاں بنی ہوتی ہیں ریزسٹر جیسا کہ نام صحیح ظاہر ہے دوستو کہ یہ ریزسٹ کرتے ہیں یعنی کہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں سمجھ لیں کہ یہ کسی بھی سرکٹ کے اندر جو ہے وہ ویلن ہوتے ہیں بدماش ہوتے ہیں اور ان کے کسی بھی سرکٹ کے اندر دوستو دو ہی کام ہوتے ہیں وولٹیج کو ڈراب کرنا اور کرنٹ کو لیمٹ کرنا یعنی کہ جب ہم نے کسی بھی سرکٹ کے اندر وولٹیج کو ضائع کرنا ہوتا ہے ڈراب کرنا ہوتا ہے یا پھر کرنٹ کو کم کرنا ہوتا ہے لیمٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم ریزیسٹرز کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی رنگ کے یعنی کہ کریم کلر کی ریزیسٹرز استعمال کیے گئے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم دوستو کاربن کمپوزیشن ریزیسٹرز اور ان کی جو باڈی کا کلر ہے دوستو یہ ان کی ٹائپ کو ظاہر کرتا ہے جیسے کچھ ریزیسٹرز بلیو ہوتے ہیں کچھ گرین ہوتے ہیں کچھ ایسے جو ہے وہ کریم کلر کے ہوتے ہیں ان ریزیسٹرز کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں اس کے اوپر بھی میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں آپ کو ریزیسٹرز کے بارے میں مکمل جو ہے وہ جانکاری مل جائے گی تو وہ ویڈیو بھی آپ میرا چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا بھی لنک جو ہے وہ مل جائے گا اور اس کے بعد دوستو اگلا کمپوننٹ ہے ڈائیوڈ ڈائیوڈ دوستو ایک ایسی سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ سلیکون یا جرمنیم میٹیریل کی بنی ہوتی ہے اور اس کے کسی بھی سرکٹ کے اندر ایک ہی کام ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے دوستو ریکٹیفیکیشن یعنی کہ یہ ایسی کو ڈی سی میں تبدیل کرتا ہے کنورٹ کرتا ہے آپ اس کو ایسی سپلائی دیں گے تو یہ آپ کو ڈی سی سپلائی پروائیڈ کرے گا ایک چیز یاد رکھیں دوستو کہ دو قسم کے سرکٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وہ سرکٹ جو ایسی کو ڈی سی میں تبدیل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم کنورٹر لیکن جو سرکٹ ڈی سی سپلائی کو ایسی میں واپس کنورٹ کرے اس کو کہتے ہیں ہم انوualٹر تو یہ ایز ایک کنورٹر کا کام کرتے ہیں یعنی کہ ایسی کو ڈی سی میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر ڈائی یعنی کہ دو جو ہیں وہ الیکروڈ ہوتے ہیں اسی لئے ہم اس کو ڈائیوڈ کہتے ہیں ایک اس کا اینورڈ ہوتا ہے اور دوسرا کیتھوڈ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائیوڈ کے دو سمبل بنے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان چار سراہوں کے اندر بھی اس طرح کے دو ڈائیوڈ لگے ہوئے تھے لیکن اب ان کو نکالا جا چکا ہے تو جس سائٹ پر دوستو اس طرح کی لائن ہوتی ہے یا پھر اس طرح کی سلور پٹی ہوتی ہے بینڈ ہوتا ہے یہ اس کا کیتھوڈ ہوتا ہے اور جو دوسری سائٹ ہوتی ہے وہ اس کا اینورڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر جو دو ڈائیوڈ لگیں گے ان کا موں اس سائٹ پر ہوگا اور جو ادھر لگے ہوئے ہیں ان دونوں کے کیتھوڈ جو ہیں وہ اس لیپ سائٹ کی طرف موڑے ہوئے ہیں اب یہ ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے چیک کرتے ہیں اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا آ چکا ہوں آپ وہ بھی میرا چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس پورے سرکٹ کے اندر جو ریڈ کی ہڈی ہے دوستو وہ سمجھ لیں کہ یہ ڈائیوڈ ہیں کیونکہ ہم یہاں پر 220 وولٹ AC کو 12 وولٹ DC میں کنورٹ کر رہے ہیں تو بیسک جو کام ہے دوستو وہ اس پورے سرکٹ میں یہ ڈائیوڈ کر رہے ہیں یعنی کہ یہ AC کو اس AC کو DC میں کنورٹ کر کے ہمیں دے رہے ہیں اور آگے یہ جو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں دوستو یہ اس DC سپلائی کو ساف کر رہے ہیں اس کو فلٹر کر رہے ہیں اور ایک چیز دوستو کہ جتنا ڈائیوڈ کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے اتنا اس کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے یعنی کہ اگر چھوٹا ڈائیوڈ لگا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کرنٹ ریٹنگ کم ہے لیکن جو بڑا ڈائیوڈ ہوگا اس کی کرنٹ ریٹنگ زیادہ ہے تو اب یہ چونکہ پاور سپلائی ہمارے پاس زیادہ کرنٹ ریٹنگ کی ہے تو اسی لیے یہاں پر بڑے سائز کے ڈائیوڈ استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کمپوننٹ ہے دوستو ہمارے پاس یہ چوپر چوپر کا ویسے تو مطلب ہیلیکوپٹر ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کا بھی کام دوستو ہیلیکوپٹر جیسے ہی ہے کیونکہ ہیلیکوپٹر بھی ایک جگہ سے بندے اٹھا گئے دوسری جگہ پر ڈراب کر دیتا ہے تو اس کا بھی کام دوستو ایسے ہی ہوتا ہے اس کو ہم ڈی سی چوپر بھی کہتے ہیں ڈی سی ٹو ڈی سی کنولٹر بھی کہتے ہیں اور اس چیز کا کام دوستو کسی بھی الیکٹرونک سرکٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ فکس ڈی سی وولٹیج کو ویریابل ڈی سی وولٹیج میں کنولٹ کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو فکس بارہ وولٹ دیتے ہیں تو یہ آپ کو دو وولٹ چار وولٹ شے وولٹ آٹھ وولٹ جتنے بھی وولٹیج آپ کو ویریبل چاہیے ہوتے ہیں یہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور اس کام کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ مخلف ٹیپنگز نکالی گئی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور اس کا کام بلکل ایک ٹرانسفارمر کی طرح ہوتا ہے دوستو اسی لیے ہم اس ڈی سی چوپر کو ڈی سی ٹرانسفارمر بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ڈائیوڈ بھی جو ہے وہ ایکزیلی طور پر لگایا جاتا ہے اور دوستو ہم ٹرانسفارمر ویرے کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں اس کے اوپر بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ میرا چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا آئٹم ہے دوستو یہ ہیٹ سنک یہ یہاں پر آپ کو یہ الومینیم کی کچھ اس طرح کی پترییں نظر آ رہی ہیں دو سائیڈوں پر ان کا بڑا بنیادی کام ہوتا ہے دوستو اور بہت ضروری ہوتے ہیں یہ ان کو ہم کہتے ہیں ہیٹ سنک اور ان کا کام یہ ہوتا ہے دوستو کہ کسی بھی سرکٹ کے اندر جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے اس کو یہ اگزاست کرتے ہیں اس کو باہر نکالنے کا کام سر انجام دیتے ہیں دوستو اگر آپ نے بجلی کی بڑی بڑی موٹریں دیکھی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی باڈی کی اوپر بھی اس طرح کی بڑی بڑی پترییں بنائی جاتی ہیں تو وہ بھی بیسیکلی ہیٹ سنک کا افیکٹ پیدا کرنے کیلئے ہوتی ہیں تاکہ اس موٹر کے اندر جتنی بھی ہیٹ پرڈیوس ہو رہی ہے جتنی بھی حرارت ہو رہی ہے اس کی باڈی سے اگزاست کیا جا سکے اس کو خارج کیا جا سکے اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے کمپیوٹر کے اندر پروسیسر دیکھا ہو تو پروسیسر کے اندر بھی ایک بڑا سا ہیٹ سنک لگایا ہوتا ہے اور اس ہیٹ سنک سے بھی بات پوری نہیں بنتی تو اس کے اوپر ایک الگ سے فین بھی لگایا جاتا ہے تاکہ حرارت کو مکمل طور پر خارج کیا جا سکے تو ہیٹ سنک کا کام ہوتا ہے دوستو کسی بھی چیز کو تھنڈا رکھنا اس کی حرارت کو باہر خارج کرنا اب یہاں پر یہ کسی چیز کی حرارت کو خارج کرنا ہے دوستو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اندر ایک کمپونٹ لگایا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزسٹر یعنی کہ یہاں پر یہ جو ٹرانزسٹر ہے اس کو ہیٹ سنک کے ساتھ لگایا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرانزسٹر جب ہیٹ اپ ہوگا گرم ہوگا اپنے کام کے دوران تو اس کی جو ساری حرارت ہے وہ یہ ہیٹ سنک باہر نکالے گا خارج کرے گا اگر آپ اس ہیٹ سنک کو نہیں لگاتے تو پھر یہ جو ٹرانزسٹر ہے یہ گرم ہونے کی وجہ سے جل جائے گا اور یہ جو ٹرانزیسٹر ہے دوستو یہ بیسیکلی ایک موس ایفٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹل آکسائیڈ سیمی کنڈکٹر فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹر اور یہ ایک اینڈ چینل پاور موس ایفٹی ہے جس کا کام یہاں پر سوچنگ کرنا ہے یعنی کہ یہ چیزوں کو آن یا آف کرواتا ہے سوچنگ کرواتا ہے اور ہر ٹرانزیسٹر کا جو نمبر ہوتا ہے دوستو وہ اس کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس کے اوپر بھی اس کا نمبر لکھا ہوا ہے جو ہے پی فیفٹی فائیو این ایف زیرو چھے اس کو اگر آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کے پاس اس کی پوری ڈیٹا شیٹ کھولائے گی اس ڈیٹا شیٹ کے اندر اس کے ٹرمینلز کی ایڈنٹیفکیشن اس کی اپلیکیشن اور اس کو کہاں کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں وہ سارا آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ جو موس ایفیٹی ہے یہ یہاں پر بیسیکلی سوچنگ کا کام کر رہا ہے یہ ان چیزوں کو آن یا آف کروا رہا ہے اور اس کے بعد سب سے لاشتی دوستو یہ جو آئیسی لگی ہوئی ہے اس کا نمبر ہے ایس جی تری فائیو ٹو فور این اور یہ بیسیکلی ایک پلس ویڈ موڈولیٹر ہوتا ہے پلس ویڈ موڈولیشن ایک الیکرونکس میں ٹرم استعمال کی جاتی ہے دوستو جب ہم کسی بھی سپلائی کی جو ویو ہوتی ہے اس کو موڈولیٹ کرتے ہیں تو یہ جو آئیسی ہے دوستو یہ بیسیکلی ایک پی ٹی بلیو ایم ہے یعنی پلس ویڈ موڈولیشن کا کام کر رہی ہے تو یہ جو سارے کمپوننٹس ہیں دوستو الیکرونک کمپوننٹس یہ مل کے جو ہے وہ اپنا اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا کوئی بھی سرکٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سارے الیکرونک کمپوننٹس ہیں ان کو ہم چیک کیسے کرتے ہیں ملٹی میٹر یا پھر کسی بھی ذریعے سے کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں خراب ہیں یا پھر ٹھیک ہیں تو اگر آپ وہ ویڈیو یا پھر اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز الیکٹریکل یا الیکٹرونکس ریلیٹڈ آئندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ میرے اس یوٹیب چینل اے جے الیکٹریک کو سبسرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ